اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دے کیا مطلب جو بات مان لے وہ ہدایت والا جو اس کا مذاقع ہوتا رہے یاراللہ ادھا وڈائے کیوں گلنا وہ گمراہ ہوتے اس کا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے وہ پکا کٹر کافر ہے اور اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے قرآن تو کہہ رہا ہے سورہ البکرہ کے اندر شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا قدل لناس پوری انسانیت کے لئے ہدایت ہے قرآن میں کہیں یہ ہے کہ قرآن انسانیت کے لئے گمراہ کرنے والی کتاب ہے اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں والفرقان اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے اول ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کے بعد اب یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ ہے القرآن تورات اور انجیل کے اوپر بھی المحیمن ہے نگے مان اس کے نظریات بھی اس پہ پیش ہوں گے جو اس کے مطابق ہیں وہ ٹھیک ہیں جو اس کے مطابق نہیں وہ ٹیمپرڈ ہے تحریف شنگ تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ جو بات ماننے والے ہیں وہ مان کے ہدایت پہ آ جائیں جو نہیں ماننے والے وہ گمراہ ہو جائیں اور یہاں بھی لوگ کہہ رہے ہیں قرآن دیز ڈریکٹر پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے اور یہی آیت پیش کر رہے ہو تو دیکھو کیسی مط ماری ہوئی ہے کیا چیز تھی کیا بنا دی وہ بھی گمراہ وہ ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے شوکیسوں کے اندر بہاری سجائی ہوئی ہے اور کبھی عوام کو کھول کے نہیں بتایا کہ بہاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوئے ہیں اور جو پچارہ بہاری اور مسلم کھول کے انہی کے فرقوں کے علماء کے ترجمے ان کی پبلک کو دکھاتا ہے اور انہوں کے اندریں گمراہ ہو گئے جی اس کا مطلب ہے کہ ان کی اپنے بزرگ بھی گمراہ ہیں جنہوں نے بہاری مسلم کے ترجمے کی ہیں اگر ان کا ترجمہ پڑھ کے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں تو جنہوں نے خود کیے ہیں انہوں نے تو گمراہی کا دروازہ کھول ہے نا ٹیپا کیجئے الزامی جواب anti-wenم logical answer اور پنجابی میں پھکی اس سے تو گمراہ نہیں ہوتے ہیں بگر فاسق لوگ جو گمراہ ہونے کے لیے خود تیار بیٹے ہیں ان کے لیے گمراہی ہے قرآن کے اندر وہ خود کمار ہیں یعنی قرآن کا انکار کر کے نہ کہ قرآن کو ماننے والوں کے لیے بات آئی یہ دو کلماتیں کفر بہت خطرناک ہیں ایک یہ کہنا کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جائے یہ کوئی یہودی آگے ہمیں کہے ہیں نا عیسائی یار قرآن عدیس ٹیکٹرہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے ہم کہیں گے یہ تو اللہ کا دشمن ہے لیکن یہ مولوی ممبروں پر چڑھ کے آپ کو پگڑی ہیں اور داڑییں پہن کے داڑییں پہن نہیں ہوئی ہیں انہوں نے رکھی کوئی نہیں ہوئی ہیں کیونکہ ان کی پیسے تو انہوں نے سمجھ آگی داڑی تو بغیر بھی محمد کر سکتے ہو محمد کی جو صحیح مسلم میں چار شرائط ہیں انہوں نے داڑی نہیں ہے تو یہ داڑی انہوں نے رکھی نہیں پہن نہیں ہوئی ہیں داڑییں پہن کے جو ممبروں پر چڑھ کے آپ کو کہہ رہے ہیں قرآن و سنن ٹریکٹ نہ پڑھنا قرآن و عدیس ٹریکٹ نہ پڑھنا بہت مشکل کتاب یار پورے قرآن میں کہاں لکھاو ہے قرآن مشکل ہے اس کے اُلڑ ضرور لکھا ہے سورہ جو ہے القمر کے اندر کم وز کم چار وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَحَلْ مِمُدَّقِرِ ہم نے قرآن کو تذکیر نصیت کے لیے احسان کر دیا ہے ہے کوئی نصیت حاصل کرنے والے ایس فار ایس تذکیر is concerned قرآن سے نصیت حاصل کرنا قرآن دنیا کی سب سے آسان کتاب ہے کیونکہ یہ انسانیت کے لیے ایک موچی کے لیے بھی ایک ڈاکٹر کے لیے بھی ہے ایک انجینئر کے لیے بھی ایک ریڈی بان کے لیے بھی ہے ایک انٹلیکچول کے لیے بھی ہے ایک ارپڑ کے لیے بھی ہے یہی مشکل ہوگی تو اس نے مدبہ اللہ نے خود کڑھا گھر آیا ہے کہ ساری دوزہ کی ٹورجن ناؤدو بللہ نہیں اس آسان کتاب ہے تذکیر کے لیے ہاں جہاں تفسیر کا تعلق ہے اور یہ باقی چیزیں ہیں وہ تو میرے بھائی تفسیریں لوگ لکھتے آرہے ہیں لکھتے جائیں گے اس کا تو کوئی انڈ ہی نہیں ہے لیکن وہ عام آدمی کی ضرورت نہیں عام آدمی کی ضرورت نصیحت ہے تذکیر ہے لیکن یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا جو کلچر ہے اس اعتبار سے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یعنی یہ گمرہی کی یعنی مراکز ہیں یہ تین ملک اس حوالے سے کہ یہاں پر مولویوں نے اس طرح دماغ پبلی کا خراب کرتی تو یہ آج بارہ اگست ہے چودہ اگست آنے والی میں اس چودہ اگست میں پاکستانی عوام کو یہ میسیج دوں گا کہ اس یہ ملک جو اللہ کے لیے ہم نے حاصل کیا تھا خدا کے لیے اللہ کے جو دشمن ممروں پہ چڑھ کے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن و سنن ڈریکٹرہ پڑھنا گمرہ ہو جاؤ گے ان کے شرط سے بچنے کی دعائیں مانگیں چودہ اگست کو آگے اگر اس ملک کا کچھ آپ اچھا چاہتے ہیں اور جو یہ کہہ رہے ہیں جی قرآن پڑھ کے لوگ گمرہ ہو جاتے ہیں جی ہوتے خود جی قرآن پڑھ کے لوگ گمرہ ہو جاتے ہیں یعنی قرآن میں کہاں لکھا بھائی ہے اور یہ وہ آیت تھی سورة البکرہ کی جس کی تفصیح میں نے بے شمار دفعہ کئی لیکچز میں بیان کیا آج پھر میں نے کر دی ہے اللہ طرح کہتا ہے کہ اس سے تو گمرہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بات ماننے نہیں چاہتے ہیں اللہ فاسقین اللہ دینہ ینقودون عداللہ من بعدی میتاقی وہ لوگ گمرہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ اہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اہد کیا کیا تھا ہماری روحوں نے سورة العراف میں آیا کیا میں تمہارا رب نہیں اس سب نے کہا تھا بھلا دنیا میں آگے کسی نے بتوں کی پوجہ شروع کر دی کس نے جو ہے وہ پیغمروں کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر دی کسی نے جنات کے بارے میں کسی نے فرشتوں کے بارے میں تو وہ اس اہد کو توڑ دیا وَيَغْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوْسَلَى اور وہ اس کو قطع کرتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا یہ لی قطع رہم ہی کرتے ہیں رشتداروں کے ساتھ اس میں سلوک نہیں کرتے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد مچاتے ہیں اُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور وہ ہیں اصل میں خسارے والے لوگ یہ ہیں وہ لوگ جو یُدِلُّ بھی کثیرہ ہیں جو بخاری مسلم پڑھ کے آپ کو سنا رہے ہیں وہ گمرانی واوا اور پھر وہ کہتے ہیں جی قرآن میں ہے کہ جی وہ گدے کے اوپر کتابیں لات دی جائیں اور میں یہود کی مثال آئی نا سورہ الجمعہ میں وہ بھئی وہ مثال لیکن ایک مولوی کے شوکیس میں بھی کتاب رکھ دی جائے اور عوام کو اجازت نہ ہو کہ وہ تعالیٰ کھول کے بخاری کا ترجمہ ہی پڑھ کے نماز کا طریقہ دیکھ لے تو گدے کی مثال تو یہ ہے وہ گدے کی مثال کیسے ہے جو اپنی ٹوکٹ منی سے کتاب لیتا ہے پھر کھول کے خود بھی پڑھتا ہے دوسروں کو بھی پڑھاتا ہے کھوتا پڑھ سکتا ہے درزو پڑھ سکتا ہے کھوتا گدہ پڑھ سکتا ہے نہیں تو جو اپنے چارہ پڑھ رہا ہے وہ گدے کی مثال کیسے وہ گدے کی مثال اللہ نے ان کی دی ہے جنہوں نے اپنے شوکیسوں کے اندر یعنی جیسے گدے کے اوپر آپ کتابیں لات دیں وہ آپ کتاب پڑھ تو نہیں سکتا اسی طریقے سے وہ علماء جنہوں نے صرف اپنے شوکیسوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں پڑھنے کے لیے نہیں یہ صرف پڑھی ہوئی ہیں پڑھی ہوئی نہیں ہیں پڑھی ہوئی ہیں کہ ان کی مثالیں ہیں یہ یہ ہیں گدے کی مثال اللہ نے وہ بندے ہو اپنی شکر بیکھا کرو بیچے اور یہ الحمدللہ اتنی سمپل باتیں ہیں مجھے ابھی کل کہاں سے عثمان بھئی فون آئے وہا تھا سپین سے آئے وہا تھا ہاں بارسلونہ سپین سے تو اب دیکھیں یار یہ تحدیش نعمت کے طور پر میں بیان کروں وہ کہنے لگے کہ وہ انہوں نے کوئی طلاق کا مسئلہ ڈسکس کر رہے تھے خلا کا تو میں نے کہا ہے میرے بھائی آپ نے اتنی دور فون کیا ہے اتنے علماء کے وہاں کونسلز اور پینلز اور سنٹرز بنے ہوئے اتنے بڑے بڑے تن تھر قسم دے علماء پجابی جنہوں کہنے دیں سٹرانچ قسم دے بڑے بڑے مولوی تو کہتا ہے جی علی بھائی آپ کے لیکچرز ایک سال سے سننے شروع کی ہیں یقین کرے جب ہم علماء کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں نا تو ہماری شکلیں اس نہ دیکھتے ہیں اور ہمیں ان پر ترس آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ بچارے کہاں سے ٹکری کی ہیں ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے جو کچھ ہمیں باتا ہے آپ کے لیکچرز کی برکت سے وہ قیقت بات ہے پرشان ہو جاتے ہیں سوال انہیں اپنے اپنے لبادے اوڑے ہوئے تھے کسی نے توحید کا لبادہ اوڑا ہوا تھا جب ہم نے ان کے بزرگوں کی باتیں نکالی ان کو پتہ چلے یہ کیا ہو گیا کسی نے اہل بیعت کی محبت کا لبادہ اوڑا ہوا تھا جب ہم نے ان کے سارے کچھے چٹے کھولنے شروع کیے کسی نے صحابہ کی عقیدت کا وہ لبادہ اوڑا ہوا تھا جب ہم نے بتایا کہ آپ کے بزرگ یہ کچھ کر کے گئے ہیں کسی نے عشق رسول کا لبادہ اوڑا ہوا تھا جب ہم نے ان کے بزرگوں کی باتیں نکالی ہیں یہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور اللہم صلی علی اشرف و علی نبی اشرف نعوذ باللہ من ذالک جب یہ کچھے چٹے کھولے ہیں تو ہاہہ وہ کہتے ہیں یہ علی دیکھیں یہ امت کو اتحاد کی ضرورت ہے یہ کیا آپ افتلافات بلا رہے ہیں اللہ تو بندو افتلافات ہے تو اڑے مولوی خود پا کے گئے ہیں اونا نورو وہ جیسے وہ پریس کلپ کے سامنے اتجاج کرتے ہیں میں کہتا ہوں آپ اپنے بزرگوں کے مدرسوں ان کی قبروں کے سامنے پلے کارٹ اٹھا کے انتجاج کریں کہ حضرت کیا کچھ آپ کر کے گئے ہیں انجین گر ساڑے کاٹے فیٹ ہو گیا تو اڑی بے جنال نہ تسی کر کے جان دیں نا ساڑے کاٹے فیٹ ہونا اونا سامنے انتجاج کروں میرے سامنے کیا انتجاج کرنا ہے ہم تو صرف واضح کریں میں بار بار ہی کہہ رہا ہوں ہم کسی کو مناظرے کا چیلنج نہیں کرتے ہم کہتے ہیں آپ اپنی پبلک کو جواب دے علمی چیلنج ہم کرتے ہیں چیلنج کا مطلب ہوتا ہے مشکل صورتحار کسی کو درپیش کر دینا یہ ہمارا مناظرے کا چیلنج نہیں علمی چیلنج ہے آپ اپنی پبلک کو سیٹسفائی کریں کہ آپ کے بزرگ اس امت کے ساتھ کیا کر کے گئے ہیں جن کو آپ اتنے بڑے بڑے ٹائٹل دیتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں جناب یہ چھوٹی چھوٹی گلتیاں پکڑ یہ چھوٹی گلتی ہے کل میں ہی جنہ صحیح نہیں ہے اگرے کتر ٹوری ہے یہ چھوٹی گلتی ہے کہتے ہیں ہی خدمات بھی دیکھیں کل کو تو لوگ کوئی کہیں گے غلامت قادیانی دجال کی بھی خدمات دیکھیں یہ تو نہیں ہوتا یہ مسئلہ ہے عصمتِ انبیاء کا چھوٹے موٹے مسئلوں میں میں واقعی کہتا ہوں کسی کو رفع الہدین یا امین کے مسئلے پر کسی پر لانت نہیں کرنی چاہیے لیکن جہاں عقائد کا مسئلہ ہے جہاں اللہ کی محبت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت اور عصمت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا مسئلہ ہے اور جن جن بزرگوں نے ان گستاکیوں میں عصر ڈالا ہے کہ اسی جناب ہو دینا پگڑی لا گئنا ہو دے آتش پڑا دیا عزت تو اچھا لیکن اس کی جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر ہاتھ ڈالا تو ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے بخاری وآلہ وسلم کی عدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ سمجھنا شروع کر دیں اور ایک اور دوسری عدیث ہے بخاری وآلہ وسلم کی کہ اس نے ایمان کی حلاوہ چکھ لی جس میں تین نشانیاں ہیں نمبر ایک اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر اسے محبوب ہو جائیں نمبر دو اس کی دشمنی اور دوستی کا میار اللہ کی ذات ہو اور نمبر تین کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن دین نہ چھوڑے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نگل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کرتے ہمیں کتاب السنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیقتہ فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاو المبین جزاکم اللہ خیران